اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے سب خیریت سے ہوں تو جی یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی یہ دو لوگ رضا مند ہو اور ان کی شادی نہ ہو پا رہی ہو کسی وجہ سے یعنی دو لڑکا اور لڑکی رضا مند ہیں اور ان کے گھر والے ہیں کوئی بھی اور نہ مان رہا ہو تو ان کو کرنا کیا ہے جی کسی کے اوپر جادو نہیں کرنا کسی کو منانے کی ضرورت نہیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ان میں سے لڑکا یا لڑکی یہ نقش تیار کریں نقش آپ وہ اور سے دیکھ لیں ادھر آپ اپنا بنائیں گے ادھر اپنے محبوب کا بنائیں گے دونوں کا اکٹھا ہی بنائیں گے یہ دلی سے ماں لکھیں گے یہ کالی جادو کا عمل ہے اور صفلی بنگالی کالی جادو کا عمل ہے اور ادھر آپ کیا کریں گے ادھر آپ اپنا اور اپنے محبوب کا نام لکھیں گے کسی کے ماں باپ کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ساتھ صرف اپنا اور اس کا جیسے میاں بیوی لکھتے ہیں اسی طرح آپ اپنا اور اس کا نام لکھیں گے اس کے بعد آپ یہ جو نقش ہے گوھر سے دیکھ لیں ایک لگو لیں گے اس کو درمیان سے کار لیں پورا نہیں کارنا جتنا میں آپ کو بتاؤں گے اتنا ہی کار یعنی اندر ایک جگہ بن جائے اتنا وساب نہیں کارنا اس کے بعد آپ نے لونگ لینے اور ان کو اس طریقے سے اندر اس کے خبو دینا اس طریقے سے یہ میں آپ نے یہ میں بتانا بھول گئی یہ میں آپ نے صرف اتوار کے دن کرنا ہے عشق کے ناماز کے بعد نو سے بارہ بجے کے درمیان یہ ہو گیا اب اس طریقے سے آپ لیں گے یہ نقش کو اس کو اس طریقے سے آپ فورڈ کر لیں اس کی طرح بنانے یہ امراض صرف آپ نے تیرہ دن کرنا ہے اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں آپ کی شادی میں جتنا بھی مسئلہ ہے کوئی نہیں مان رہا وہ سب رضا مند ہو جائیں گے سب کے ایک ہی بات ہوگی اور کوئی بھی چیز آپ کو ایک ہونے سے نہیں روک سکتی ہے اس طریقے سے اس کے بعد آپ دو تین سویاں لیں اور ان کو اس کے اندر سے گزار دیں سویاں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ نقش اس لیموں کے لیموں سے باہی نہ نکل سکے تو آپ اس طرف لگا لیں یہ امراض صرف تیرہ دن کرنا ہے یعنی ایک اتوار سے تین اتوار کریں یہ ہو گیا اب آپ اس لیموں کو کسی بھی جو ہوتی ہیں یہ بیبل کا درخت کوئی بھی درخت اس درخت کے جڑ کے ساتھ آپ نے اس کو دفن کرتے اس کو کسی چیز میں آپ نے لے پیٹھنا ایسے ہی آپ نے اس لیموں کو پکڑنا ہے اور کوئی بھی پرانا درخت لے لیں اس درخت کے لیچے آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے اور جب بھی آپ دوسرے دن کا تیار کریں یعنی یہ عمل آپ نے تیرہ دن کرنا ہے تو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ایریا یعنی ایک ہی جگہ یہ سارے دفن نہیں کر دینا آپ نے ایک دن ایک درخت کے لیچے دوسرے دن دوسرے یعنی مختلف جو درخت ہوتے ہیں ان کے لیچے آپ نے اس کو دفن کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے تیرہ دن کرنا ہے کرنے کا جو اوقات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے عشاء کے نماز کے بعد نو سے بارہ بجے کے درمیان یعنی دوسرا دن شروع ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے اور کرتے فوراں ہی آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے اپنے پاس نہیں رکھنا اور یہی جو پہلے دن کی آپ کی جو روٹین ہوگی جس ٹائم پہ آپ یہ عمل مکمل کریں گے تو تیرہ دن آپ نے اسی ٹائم پہ اس کو مکمل کرنا ہے شکریہ